پاکستان ایران میں سرحدی امور مشترکہ چالنجز سے نمتنے پر اتفاق اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کی سنگین خلاف پرسی ہیں پاکستان اور ایران کے وسطہ خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس پیسا اکٹار کا کینہ ہے کہ مشرقے وسطہ میں اسرائیلی جارہت کی مضمت کرتے ہیں ایرانی وزر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی کاروائی عالمی اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں اقوامی عالم فلسطین میں جاری نسل کشی رکوانے میں ناکام رہی چیف جسٹس کی طرف سے کوئی پیشرف سامنے نہ آئی سینئر جسٹس نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا فوری اجلاس بلانے کے لیے اکتیس اکتوبر کو خط لکھا خط کے مطابق چیف جسٹس کے اجلاس نا بلانے پر سیکشن دو کے تحت جسٹس نے خود اجلاس کیا درخواست نے چار نومبر کو فل کورٹ میں فکس کرنے کا فیصلہ دیا آئینی درخواستوں کو لگانے کے لیے کاروز لسٹ ہی جاری نہ ہوئی جیڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا جسٹس سمین الدین خان کو آئینی بنچ کی سروراہی دینے کی تجویز حکومت کو سپریم جیڈیشل کمیشن کے اکثریت یا راکین کی حمایت حاصل ہے وزیر قانون اٹارنی جرنل نمائندہ پاکستان بار کانسل دو آرہ اکین پارلیمنٹ اور خاتون نمائندہ شامل پارلیمنٹ سے منظور چھے قوانین کا گزت نوٹفیکیشن جاری آرمی چیف اور دیگر سابسز چیفز کی مدت ملازمت پانچ سال ہوگی سپریم کورٹ کے جڈجز کی تعداد چانتس کرتی گئی قومی اسمبلی اور سینٹ سے چند منٹوں میں شابل منظور قائم اکام صدر یوسف رزاکرانی نے تمام بلو پر دستخط کر دیئے آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیس دن میں ہو سکے گی اپوزیشن کا ہنگامہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی آرمی ایکش میں تنمیم کر کے مدت میں توسی والا سلسلہ ختم کر دیا وزر دفاع خوج آصف کا کہنا ہے کہ مدت متعین کرنے سے ریٹائمنٹ والی خیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی عوضے کی مدت متعیناتی کی تاریخ سے ہوگی جرنل آسمونی رب دوہزار ساتائیس تک فوج کے سر برا رہیں گے ڈنڈے کے زور پر قانون سازی کی گئی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ کل اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا قومی اساملی میں نکتہ اعتراض پر مزید بولے کہ ان بلز کو قائمہ کمیٹی میں زیر بحث لائے جانا چاہیے تھا عوضہ لیلی محمدتان کا کہنا ہے کہ بل اچھا یا برا بات کی بات ہے بل پر ڈیبیٹ تو کر لیں اجرت میں بل پاس کیے گئے اپوزیشن نئی قانون سازی کے خلاف متحرک پی ٹی آئی کا جی جو آئی سے رابطہ ہم ملاقات تیب ایرسٹر گوھر کی قیادت میں پی ٹی آئی کا وفت آج مالانہ فضل ریمان سے ملاقات کرے گا ملاقات میں پارلیمان سے منظور ہونے والی ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا بھارتی آلودہ ہواوں نے پاکستانی پنجاب کو لپیچ ملے لیا لاہور آج پہ دنیا کا آلودہ ترین شہر شہر کے فضاء انتہائی مزر سے حد پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد شہسا سے تجاوز کر گئی نئی دلی کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر ہودہ سینئے وزیر پنجاب مریمارنگ زیب کا کہنا ہے کہ مشاورت سے مسنوی بارش کا آپشن بھی استعمال کریں گے شہریوں کو بنیادی سہولیات کے ساتھ سہتمند ماحول کی فراہمی ضروری ہے قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے کہ شعبہ سہت نے جدت سرمایکاری اور تحقیق کی حوصلہ افزائی ترشیہات ہیں سہت کی سہولیات تک عوام کی رسائی یقینی بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہبہ صریف کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس موجودہ قانون سازی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ کابینہ حج پالیسی کی منظوری بھی دے گی پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے کوئی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وفاقی وزیر تلات اتات تارر کا اسلام آباد میں ناشنل یوت سامیٹ سے خیطاب کا پاکستان انیس سو سر سر سے پہلے والی فلسطینی ریاست کی بہانی چاہتا ہے اپنی اچھت اپنا گھر پروگرام پنجاب بھر میں آٹھ سو پچاس افراد کو کرز جاری ساٹھ کروڑ کے لاغت سے پہلے قسط کی ادائی کی مکمل وزیرالہ پنجاب کی درخواستہ ہندگان کو کرز کی منظوری پر مبارک بات مریم نواز کا کہنا ہے کہ دعا اور خواہش ہے کہ ہر بھیگر پاکستانی کو گھر کی نعمت میاسر ہو نواز فریف شہباز فریف اور ہم سب آپ کے ہم قدم ہیں کراچی میں سی ٹی ڈی فیوجن سینٹر کا افتتاہ وزیرالہ سندھ کے منصوبہ جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت آئی جی کی وزیرالہ سندھ کو تفصیلی بریفنگ وزیرالہ مراد علیشہ نے کہا کہ سی ٹی ڈی کو جدید ترین اسلحہ اور ٹکنالوجی فراہم کر دی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانا ہے بچلی مہنگی ہونے پر ملک بھر میں سولر لگوانے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے سولر پانلز لگوانے میں لاہور سر فہرست انیس ہزار لیسکو سارفین نے نیٹ میٹر لگوایا نیپرا کی سٹیٹ آف انڈسٹری ریپورٹ مالی سال دو ہزار تیس جاری آئیسکو کے چالہ ہزار نو سوٹ سارفین نیٹ میٹرنگ پر منتقل ہوئے کراچی تیسرے نمبر پر رہا چار ہزار پانچ سو بارہ فرات نے نیٹ میٹرنگ کرائی خیبر پکتونقوا میں سیکیورٹی صورتحال سے مطالق کیس پیشاورہائی کورٹ نے وفاق اور صوبہ حکومت سے ریپورٹ طلب کر دی چیف جسس اشتیات ابراہیم نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے دو ازلام عدالتی کام بند کر دیا ہے پوریس نے دہشت کر دی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی وفاقی حکومت خود کو صوبہ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار سے مبران نہ سمجھیں سندھائی کورٹ میں بچے سمیت لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں کی سمات عدالت نے اس تفسار کیا کہ لاپتہ شخص کون ہے اور کہاں سے لاپتہ ہوا ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کرتی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ چالیس آزار سے زیادہ لاپتہ کیسز ہیں ہر کیس کو میسنگ پرسنس کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے چار سالہ بچے کی گمشدکی کے کیس میں والد عدالت پیش عدالت نے کیسز ما تحت عدالت کو بھیج دیئے شنگائی تاون تنظیم اجلاس کے موقع پر اسلام آباد کی تحزین و آرائش کا معاملہ حکومت کی دو عرب ستر کروڑ خرچ کرنے کے دعوے کی تھرڈ پارٹی توسیق کی ہدایت روزناب ایکسپرس اور ایکسپرس ریبیون کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس کے حوالے سے مختلف اداروں نے پانچ عرب کی اخراجات کے دعوے کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دو عرب تیس کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی پرچی کا زمانہ ختم ہوا کی ایم سی کے نظام کو ڈیجیٹل کریں گے میئر کراچی مرتضی مہاب کی پرس کانفرنس کا حامل انسپرل تیکس کی آمدنی میں اضافہ ہوا شہر میں بہتری کی اثرات آنا شروع ہو گئے اور امریکہ کا نیاز صدر کون فیصلے کی گھڑی آن پہنچی سنتالس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ آج ٹرمکریٹیک امیدوار کامیلا ہیرس اور ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم کے درمیان کانتے کا مقابلہ متوقع چوبیس کروڑ سے زائد امریکی حقے رائے دن ہی استعمال کریں گے سات کروڑ نواس علاق امریکی پولنگ دے سے پہلے ہی وورٹ کاسٹ کر چکے ہیں موسیقی